ڈیسٹرنٹس ڈیسٹرنٹس آج میں تمہیں پڑھنا ہے ڈیسٹرنٹس یا ڈیسٹرنٹس تو اس کو سمجھیں کے لئے سب سے پہلے آکھلے یہ دو پلوں کے درمیان انت اور اس ان دو پلوں کے درمیان جب آپ اس کنڈیکٹر کو رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کنڈیکٹر کے اندر کیا ہوتی ہے ڈیوز ای 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 ڈیوز پیدا ہوتی ہے میں لکھ دیتا ہوں یہ آپ ہی کہہ ہیں یہ آپ کا فلکس ہے یہ جن کو آپ کہتے ہیں نائدہ فورس یہ کہہ ہے آپ کی پول یہ آپ نے کہہ ہے کنڈیکٹر اب آپ کو پتہ ہے اندر ای ایسٹرنٹس کے درمیان جب آپ کسی کنڈیکٹر کو رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہی میں پیدا ہوتی ہے جتنی زیادہ اس کے ساتھ فلکس کرتے ہے ہیک نڈیکٹر صاحب اٹھنے ہی زیادہ ای 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 پیدا ہوتی ہے اب دیکھیں اس پیدا شدہ ای 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 کو ہم فائند کر سکتے ہیں کس طریقے سے فلیمی کے دائیں ہاتھ کے بطابق فلیمی کے دائیں ہاتھ کے مطابق آپ اس طرح فلائیں اس طریقے سے فلائیں اپنے دائیں ہاتھ کو چونگونے کےکو کہ تین ہو اَنگلی کے ترمیان جو انگل وہ کیا ہون ، نائنٹی نگلی کا ہوا تو جو آپ کا امروٹھا ہوگا ہے یہ عمروٹھا ہوگا یہ ظاہر کرے گا اس کی کنڈیکٹر کی حرقت کی سیمت در čروح اور یہ بoku انگلی شاندت کی جو brukی ہی Ivy وہ لائن صاحب فور کو ریپریزنٹ کرے今日は مثل اور یہ سینٹر آنے جو باقیق Pain تو پیدا شدہ ای 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 ایف یعنی ایسے ایم ایم ایپ دوا ریپرزنٹ کرے گی تو دیکھ رہے تھے اس کو میں پوائنٹس لیگو دیتا ہوتا کہ آپ کو سمجھ آجائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو امگوٹا ہوتا ہے دیکھیں میں اس طریقے سے فلایا ہوتا میں نے یہ میں نے بائیں آٹ کر دے لگے ہدایا ہوتا اس طریقے سے تو امگوٹا کی چیز کو زائر کراتا ہے ہر کنڈیکٹر کی ہنکت کی سیمت کو یہ دیکھ ہم نید دیتا ہم کنڈیکٹر کی یعنی کہ جب وہ فلکس کے ساتھ کنٹ کرتا تو اس کنڈیکٹر پر ایک فورس رہتی ہے جو اس کو باہر دکھائنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد آپ کی آجتی ہے شہادت والی ہولی تو شہادت والی ہولی کیا گالی ہوتی ہے وہ لائنز آب فورس یا ہم کہہ سکتے ہیں فلکس فلکس کو زائر گاری ہوتی ہے شہادت والی ہولی اور جو آپ کی سینٹر والی ہولی ہولی ہوتی ہے وہ آپ کی کچھ اس کا ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے وی ایمہی پیدا سکتا ہے ہم دیoust ایمہی پیدا ہوتی ہے سمجھا رہی آپ کو میں ہم کی رہائز کرتا ہوں دیکھیں جب دو پولوں کے درمیان ہمیں اسی کنڈیکٹر کو رکھتے ہیں اور اس کنڈیکٹر میں جب ایمہ پیدا ہوتی ہے اس صورت میں جب اس کے ساتھ فلکس کٹ رہتا ہے تو اس مرائز پیدا ہوتی ہے اس پیدا ہوتی ہے ہم فلیمی کے دائیں ہاتھ کے اصورتے مطابق فائین کر سکتے ہیں تو فلمنگ یہ کہتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے کھلائیں کہ آپ کے تینوں اولیوں کے درمیان ڈیفرنس اور نوے ڈگری کا تو اس وقت جو آپ کا اوٹھا ہوگا وہ کیا کرے گا آپ کے کنڈیکٹر کی حرکت کی سمت کو ظاہر کر رہا ہوگا اور جو آپ شہدت والی اولی ہوگی وہ پریپیزنٹ کر رہی ہوگی لائنز آف فورس یا فلکس کی ڈریکشن کو شو کر رہی ہوگی اور جو سینٹر والی اولی ہے وہ کیا کر رہی ہوگی پیدا ہو رہی ہوگی پیدا ہو رہی ہوگی اس کو ظاہر کر رہی ہوگی تو میدھر ڈیسٹرنٹس آج کے لئے سکتے آپ کی سمجھے ہی ہوگی اپنا خیال کے لئے کہاں انا ہوگی